بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم 18 جنویلی 2023 باروز بودھ ہے رات ہونے والی ہے سوچا اپنے دوستوں کو جاتے جاتے ہیں آخری اپ ڈیٹ بھی دیتا چلوں کرنسی ریٹ کی طرف پہلے نظر دوراتے ہیں کہ ڈالر آج کلوز کتنے پر ہوا 228 روپے 81 پیسے پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق کلوزنگ ہوئی ہے ڈالر کی انٹر بینک ریٹ میں اور جو گزشتہ 228 روپے 56 پیسے پہ ہوئی تھی 25 پیسے کا آج اضافہ رکھا گیا ہے پاؤنٹ 289 روپے 8 پیسے یورو 277 روپے 40 پیسے یہ انٹر بینک ریٹ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 246 روپے 75 پیسے اور 249 روپے میں دے رہے ہیں پاؤنٹ خریداری کر رہے ہیں 303.50 یورو 266 روپے 50 پیسے دیرم 67 روپے سعودی ریال 65 روپے 80 پیسے کنیڈین ڈالر 183 روپے 50 پیسے پر آج خریداری کر رہے تھے انٹرنیشنل منڈی جو اس وقت موجود ہے 1990 ڈالر پر گرام 61.67 ڈالر پر کےجی انٹرنیشنل منڈی 61.671 ڈالر پر طولہ انٹرنیشنل منڈی 719 ڈالر انڈیا میں 58.600 روپے پر طولہ ایڈین کرنسی کے مطابق دبائی میں 226 درم کا 1 گرام سونا سعودی اریبیا میں 232 ریال کا 1 گرام سونا آئے گا اگر ہم 230 سے ضرب دیتے ہیں اور سونے کا ریٹ پاکستان کے اندر بناتے ہیں انٹرنیشنل منڈی کے مطابق تو ریٹ آتا ہے 1,65,500 روپے پر طولہ جبکہ یہ ریٹ نہیں ہے اب ہم آجاتے ہیں پاکستان کے اندر چاندیا 2150 روپے پر طولہ اور پاکستان میں سونے کا ریٹ صبح کے ٹائم کھولا منڈی تھی 1911 ڈالر ریٹ آگیا 1,85,000 پیس دے رہے تھے اور 1,84,000 میں پیس کی خریداری کر رہے تھے منڈی آگئی دوبارہ 3 بجے کے بعد کی اپ ڈیٹ 1911 ڈالر پر آنس پر ریٹ کھول دیا انہوں نے 1,85,000 پر طولے میں پیس دے رہے تھے اور 1,84,500 روپے میں پیس کی خریداری کر رہے تھے 1,83,500 میں روہ دے رہے تھے اور 1,82,500 روپے میں روے کی خریداری کر رہے تھے 1 گرام سونے کی قیمت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو 15,900 روپے پر گرام قیمت اور 1,69,000 پورا 10 گرام سونے کی قیمت بنتی ہے تو دوستو صبح جو میں نے منڈی دی تھی اس میں یہ آپ کو سگرل دے دیا گیا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل منڈی کے اوپر پہلے کلائنٹ بیٹھے ہوئے تھے 1930 پر ان کو ٹیچ کر کے منڈی دوبارہ 1905 ڈالر پہ آئی اور گھومتی رہی آج آپ نے صبح میں نے تجزیہ میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اگر یہ دوبارہ جو اس کا سپیننگ پوائنٹ ہے وہ ہے 1930 ڈالر اگر یہ اس کو ٹیچ کرتی ہے تو پھر ریورسل ہونے کا چانس ہے اور ریورسل کیسے ہو سکتی ہے یہ پہلا سٹیپ آئے گا 1899 ڈالر پر آنس پر لیکن اس وقت منڈی صبح سے لے کر اب تک یعنی صبح گیارہ تھی اس وقت 19 پہ ہو سکتا ہے کہ منڈی 1930 کو ٹیچ کر جائے اگر ٹیچ کر کے یہ بیک مارتی ہے تو یہ 1890 پھر اسی طرح نیچے آئے گی اگر یہ بیک نہیں مارتی تو پھر منڈی اوپر جائے گی تو میں نے صبح بھی آپ لوگوں کو واضح کیا تھا کہ خریداری بیچنا یا روکنا اس وقت یا خرید لو یا روکنا یہ مست ہے خریداری بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن مال نکال لی سکتے نکالنے کا ٹائم لگ نہیں رہا کیونکہ سینے کا ریٹ تھوڑا 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 اوپر جا رہا ہے آج تو آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ پچیس پیسے ڈالر بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے باقی کرسیاں بھی تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی ہیں تو لہٰذا میں مال نکالنے والی شیئر پہ آپ کو نہیں لے کے جا رہا دن والے ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا اور اس وقت بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مال پرچیز کر سکتے ہیں رسک لے سکتے ہیں تو خریداری کر لیں ورنہ کیش ان ہولڈ رکھیں اور بیچنا نہیں ہے جو پڑا ہوا ہے مال پورا کرنا ہے صرف ابزار میں یہی شور ہے کہ آپ اپنا سٹاک پورا کریں اگر آپ سو گرام کا سٹاک رکھتے ہیں پانچ سو کا رکھتے ہیں تو کسی بھی صورت میں ریٹ بڑے یا کم ہو آپ کا سٹاک پورا ہونا چاہیے کیونکہ کیش کی صورت میں نقصان ہے سونا کی صورت میں کسی بھی آدمے جائیں گے تو فیدہ ہے کیونکہ لانگ ٹرم پہ سونا اوپر ہی ہے نیچے کو نہیں ہے اگر پورا سال دیکھا جائے تو لہذا یہی ہوگا کہ آپ مال خرید لیں گے نقصان میں جا سکتے ہیں لیکن یہ ریٹ دوبارہ اوپر جائے گا یہ نیچے آنے والا نہیں لگ رہا اور خاص طور پر پاکستان کے حالات طرح سے آئی نہیں ہے کہ جس میں بنا سوچیں کہ یہ بیک مارے گا مشکل لگ رہی ہے تو لہذا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ اپنے مائنڈ کے مطابق فیصلہ کیا کریں جو دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ اب ہم مال خریدیں یہ بیچنے کا ٹائم ہے یا خریدنے کا ٹائم ہے تو آپ لوگ میری اتنی باتیں میں کرتا ہوں تو تھک بھی جاتا ہوں تو آپ لوگ میری کسی نہ کسی بات کا تو فیدہ اٹھا لیا کریں دعا میں یاد رکھئے نہ رہا لگاتے ہیں پاکستان کیلئے پاکستان زندہ آباد پاک فوج زندہ آباد